موسیقی خطے میں امریکی پالیسیوں کو تہوبالہ کرنے میں کامیاب رہا اور امید ہے کہ امریکی اجنڈے کو مٹا دے گا تہران میں قومی ہفتہ بسیج کے موقع پر بسیج رضاکار فورسز کے سینگڑو ارکان سے ملاقات میں ان کا کہنا تھا کہ الکسہ طوفان کا تاریخی واقعہ سے یونی حکومت کے خلاف ہے لیکن اس کا مقصد ڈی امریکنالزیشن ہے یہ واقعہ خطے میں امریکی پالیسیوں کی میز کو درہم برہم کرنے میں کامیاب ہوا اور انشاءاللہ اگر یہ طوفان جاری رہا تو یہ پوری میز کو صفحہ ہستی سے مٹا دے گا آیت اللہ خاملائی نے کہا کہ غزہ میں اسرائیلی مزاریم نے نہ صرف اسرائیلی حکومت بلکہ امریکہ باز یورپی مالک اور مغربی تہذیب اور تمدن کو رسوا کیا ہے سہینی حکومت نے غزہ کے عوام کے خلاف اپنے جرائے میں جو وحشانہ اور ظالمانہ اقتماد کیے اس سے نہ صرف حکومت کی بلکہ امریکہ کی ساکھ کو بھی نقصان پہنچا ہے اس نے کئی معروف یورپی مالک کی ساکھ چھین لی اور م نقصان پہنچا ہے مغرب کی تہذیب اور تمدن ہی وہ تہذیب ہے کہ جب فاس فورس باموں سے پانچ ہزار بچے مارے جاتے ہیں تو ایک مخصوص مغربی ملک کی حکومت کہتی ہے کہ اسرائیل اپنا دفاع کر رہا ہے کیا یہ سیلف ڈیفینس ہے غزہ تہ پچاس دنوں کے دران غزہ میں اسرائیلی مزاریم فلسطینیوں کے خلاف حکومت کے اشروں سے جاری جرائم کا خلاصہ ہیں فلسطین کے مسلح کا حل پیش کرتے ہو رہبرین گلاب نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ فلسط میں ریفرینڈم پر یقین رکھتا ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ یہودیوں کو دریا میں پھینک دیا جائے امریکہ کی نئی مشرق وستہ کے قیام کی سازش ناکام ہو چکی ہے فلسطینی علاقوں میں نام نہا دو ریاستی حال اسی دشنانہ پالیسی کا حصہ ہے جو بری طرح سے ناکامی سے دو چار بھی یقیناً وہ جو چاہتے تھے وہ نہیں ہوا اپنے نئے نقشے پر انہیں حزبولہ کو تباہ کرنے کا ارادہ کیا لیکن حزبولہ دس گناہ مضبوط ہو گئی وہ عراق کو ہ� کرنا چاہتے تھے لیکن وہ ناکام رہے وہ شام پر قبضہ کرنا چاہتے تھے اور دائش اور اننصرہ کے نام سے اپنے پراکسیوں کو شامی حکومت پر مسلط کرنا چاہتے تھے سات آٹھ دس سال تک مسلسل ان کی مدد کرتے رہے اور انہیں پیسہ اور ساز اور سامان فراہم کرتے رہے لیکن پھر بھی ناکام رہے خیطے کے خلاف مغربی سازشیں پوری طرح ناکام ہو چکی ہیں اس نئے مشرق وستہ میں سے ایک مسئلہ فلسطین کو غاصب اسرائیلی حکومت کے حق میں حتمی شکل دینا تھا تاکہ فلسطین نام کی کوئی چیز باقی نہ رہے مگر مسئلہ فلسطین حل کی طرف بڑھ رہا ہے جس سے فلسطین کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت محفوظ ہوئی ہے یقیناً قابسین کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ فلسطین کا حل کریں یہاں خود فلسطینیوں کا ہے خواہ وہ فلسطین میں ہویا فلسطین کے ہم سیاہ ممالک میں یا کیمپو میں یا دیگر مقامات پر کئی ملین فلسطینی ہیں وہ اپنی رائے کا اصحار کر سکتے ہیں جو کہ فلسطین کی انتظامیہ کے لیے عالمی سطح پر پسندیدہ قبل قبول اور محصب منطق ہے